بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بے حد درود و سلام از ذات ببرکات پر جو رات و قلب و سینہ سب گمبت کے مقین شفیع المذنبین انیس الغریبین ہیں میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیہ مدینہ اومیوپیتک کلینک ابھی پلادا نظمیزان بینک اٹیک سٹی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ام مدینہ اومیوپیتک کلینک دوستو آج کی اس نائت ہے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایڈونو فروسز اومیوپیتک ٹریٹمنٹ دوستو اس سے پہلے ایڈونو فروسز کیا ہے اس کے ہونے کی قاضل کیا ہیں اس پر میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایڈونو فروسز کیا ہوتا ہے اور ایڈونو فروسز کس وجہ سے ہوتا ہے تو دوستو اگر ایڈونو فروسز کی علامات کی بات کی جائے سمٹمز کی بات کی جائے کہ اگر پیشنٹ میں ایڈونو فروسز ڈیاغنوز ہو چکا ہے تو پھر کون کون سی سمٹمز جو ہے وہ زیر ہو سکتی ہیں پیشنٹ کے اندر سب سے پہلے جو لوئر اپ ڈامین ہے پیچ کا جو نچلا ایسا ہے وہاں پر چوبن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر رائٹ کرنی ہے یا لفٹ کرنی ہے تو گردے کے مقام پر جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ پین کی کمپلین کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے پشاب کے ساتھ خون آ سکتا ہے پشاب رک رک کے آ سکتا ہے اس کے علاوہ مطلی ہو سکتی ہے اڑلی ہو سکتی ہے پشاب میں جلن ہو سکتی ہے تو یہ تمام وہ سمٹمز تھی جو ایک ایڈونفروسز کی پیشنٹ میں جو ہے وہ زیر ہو سکتی ہیں دوستو اگر آپ بات کی جائے ہمیوپیتھک ٹیٹمنٹ کی کہ ایڈونفروسز کا ہمیوپیتھک ٹیٹمنٹ کیا ہے ہمیوپیتھک کی وہ کون سی میڈیسن ہے جو ایڈونفروسز پہ اچھا کام کرتی ہیں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹاپ کی ہمیوپیتھک میڈیسن شیئر کروں گا جو ایڈونفروسز پہ اپنا اچھا کام کرتی ہیں دوستو اگر ان میڈیسن کو اگر آپ اکارڈنگ ٹو سیمٹمز استعمال کریں گے علامات کے مطابق اگر آپ ان میڈیسن کو استعمال کریں گے تو پھر ان کا بہت اچھا ریزرڈ ملے گا دوستو اگر جو پشاب کی نالی ہے جس کو ہم یوریٹرز کہتے ہیں جو کہ کرنی سے دو یوریٹرز نیچے بلیڈرز کی جانب آ رہی ہوتی ہیں اور ان میں اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں اگر جلن محسوس ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پین اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح کوئی ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے پیاس جو ہے وہ بہت کم مریض کو لگ رہی ہے سردی سے جو ہے یا وہ کچھ جو سرد مشروبات مریض پیتا ہے تو اسے اس کو آرام آ رہا ہے اور یہی تقلیف جو درد وغیرہ ہے وہ گرمی سے یا گرم مشروبات سے گرم چیزوں سے بڑھ رہے ہیں تو اس وقت جو میڈیسن استعمال کی جائے گی وہ ہے اپس میل افیقہ اور اپس میل افیقہ کو اگر 30 پوٹنسی میں استعمال کرنا ہے تو پھر اس کے پانچ کطرے دن میں تین دفعہ تھوڑے سے پانی کے ساتھ صبح دفعہ شام استعمال کریں گے اور اگر 200 پوٹنسی میں استعمال کرنا ہے تو پھر آپ نے پانچ کطرے صبح اور پانچ کطرے شام کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے دوستو جو دوسری ٹاپ کی میڈیسن ہے اکارڈن ٹو مائی کلینکل ایکسپیرینس وہ اس کی علامات جو ہے وہ اپس سے ملتی جلتی ہیں بڑ اس میں تھنڈک سے جو ہے یا تھنڈی چیزوں سے تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جبکہ اپس میں تھنڈک سے آرام آتا ہے اور اس میڈیسن سے گرم چیزوں سے گرم چیزیں کھانے سے گرم چیزیں لگانے سے جو ہے وہ تکلیف جو ہے اس کو آرام آتا ہے جبکہ اپس میں تکلیف جو ہے وہ گرم چیزوں سے بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں پیاس جو ہے مریض کو زیادہ لگتی ہے اور پیاس کم لگتی ہے اپلس میلی فیسر میں اس کے علاوہ اس کی جو خاص سمٹمز ہے اس میڈیسن کی جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں پانی پیتے ہی مریض اگر کائے کر دے الٹی کر دے تو اس وقت جو میڈیسن استعمال کی جائے گی وہ ہے اپلسائنم اور اپلسائنم کو اگر آپ تھرٹی مٹینسی میں استعمال کریں گے تو دن میں تین دفعہ تھوڑے سے پانی کے ساتھ استعمال کریں گے اس کے پانچ کترے اور اگر ٹو انڈر پوٹنسی میں استعمال کریں گے تو پانچ کترے دن میں دو دفعہ صبح اور شام تھوڑے سے پانی کے ساتھ استعمال کریں گے دوستو اسے اگلی جو ٹاپ کی میڈیسن ہے مریض کی اگر تکلیف جو ہے وہ سردی سے جو ہے اگر تکلیف بڑھ جائے گرمی اس کو اچھی لگے گرمی سے تکلیف کم ہو بڑھ مریض اگر پانی جو ہے وہ جل جل پیتا ہے مگر مقدار میں کم پیتا ہے اور ساب جلن بھی ہے تو پھر اس وقت جو میڈیسن استعمال کی جائے گی وہ آرسینکم آلبم میڈیسن استعمال کی جائے گی اور اس میڈیسن کے بھی اگر تھرٹی پوٹنسی میں یوز کرنا ہے تو پانچ کترے دن میں تین دفعہ تھوڑے سے پانی کے ساتھ استعمال کرنے ہے اور اگر ٹو انڈر پوٹنسی میں آرسینکم آلبم کو یوز کرنا ہے تو پھر بھی اس کے آپ کے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام کو تھوڑی سے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے دوستو اس کے علاوہ جو اگلی میڈیسن ہے آہ ایڈرنفروسس کی اس میں اگر مریض پشاب کے بعد جو ہے وہ درد کی کمپلین کرے اور جب مریض پشاب پہ بیٹھتا ہے تو پشاب بہت کم اقدار میں آئے تھوڑا تو کر کے آئے پشاب میں تقلیف محسوس کر رہا ہو اور یہ وہ نوٹ کر رہا ہو کہ پشاب میں کوئی زراد نظر آ رہے ہیں کوئی پشاب گدلہ نظر آ رہے ہیں پشاب کے نیچے کوئی سینٹ ٹائب ریت ٹائب کوئی چیز اسے نظر آ رہی ہے آہ نیچے بیٹھ رہی ہے آہ پشاب کے نیچے لے جو ہے جب آپ کرتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو اس وقت جو میڈیسن استعمال کی جائے گی وہ ہے سارسپریلا اور سارسپریلا بھی کو بھی اگر آپ تھرٹی پوٹینسی میں استعمال کریں گے تو دن میں تین دفعہ آپ استعمال کریں گے اگر اگر ٹو انڈر پوٹینسی میں استعمال کریں گے تو پھر آپ دن میں اس کو آہ پانچ پانچ کترے تھوڑی سی پانی کے ساتھ دو دفعہ صبح اور شامل استعمال کریں گے دوستو اس کے ساتھ ایک اور مدر ٹنکچر استعمال کیا جاتا ہے جو گردو کا ٹانک ہے جو گردو کے لیے بہت اچھا ہے انفلمیشن کے لیے بہت اچھا ہے سوجن کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے وہ ہے بربرس والگرس اور بربرس والگرس کو آپ نے مدر ٹنکچر میں استعمال کرنا ہے آہ یعنی کیو فارم میں استعمال کرنا ہے اور اس کے آپ نے دس کترے دن میں تین دفعہ آہ 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 آ بہت اچھے ریزیلٹ ملتے ہیں بٹ میں لاس پہ آپ کو یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے الٹسون کروایا ہے اور یا سونگرافی کرایا ہے تو آپ کو ڈاکٹر نے جو وہ ایڈرنوفروسز ڈیکلیر کا دیا ہے ڈیگنوز کا دیا ہے کہ آپ کو ایڈرنوفروسز ہے آپ کی کنڈی جو ہے وہ سویل ہو چکے ہیں ان میں کوئی ابسٹیکشن یوریٹر میں آنے کی وجہ سے تو پھر آپ اس کو لائیڈ نہ دیں اور نہ ہی خود سیلف میڈکیشن کریں خود میڈکیشن نہ کریں آپ جل سے جل جو بھی آپ کا نزدیکی فزیشن ہے اسے کنٹیکٹ کریں تاکہ وہ آپ کے کیس کو دیکھتے ہوئے آپ سے کچھ کیس کو جو ہے وہ کر کے دیکھے آپ کے لیے بیسٹ جو میڈیسن ہے وہ آپ کے لیے ڈیگنوز کر سکے کیونکہ دوستو ایڈرنوفروسز ایک ابسٹیکشن ہے اور ابسٹیکشن ہے گردے سویل ہو چکے ہیں تو اگر آپ اس کو لائیڈ لیں گے تو پھر یہ گردے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی ڈیمیج کی طرف بھی جا سکتے ہیں کوئی بڑا نقصان کر سکتے ہیں تو آپ جل سے جل کش کریں اپنے جو نزدیکی فزیشن ہے اسے کنٹیکٹ کریں تاکہ آپ کا بہترین جو ہے وہ ٹریٹمنٹ شروع کیا جا سکے دوستو اگر آپ کو ہیڈرنوفروسز اومیوبیتھک ٹریٹمنٹ پر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ لگے بائل آئیکن کو آل کی نوٹکیفکیشن پر ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی جو نئی اپ ڈیٹ ہے اب دکبر وقت پہنچ شکے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز میں اس وقت تک اللہ حافظ